حالاکم میری فیاربر ایڈرینڈز امید کرتی ہوں حاصل خیاری سر ہوگئے بہت مزیمی ہوگی اور آپ کی بہت اچھی دوسری ہوگی تو آج ہم مانزت مانزت میٹھے میں لے کیا ہے بیو ماشطہ بہت ہی مزہدار سے یہ بنے گی انشاءاللہ بہت سیمپل ہے تو آپ نے ضرور ملیسنی کو ٹرائی کرنا اور بتائیں گا آپ کیا چلی ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رحمہ اللہ علیہ وسلم درمیانی سائز کے دو ٹامٹر ہری مرچیں چاہر سے پانچ چدر ایک چائر کا چمچ دانچنی کا ٹکڑا ایک لون پانچ سے چیزت کاری مرچ نمک لیا ہے لائن ملچ ماش دانچنی ہے ملچ گوہ بیف میں پمک کروی ہموٹ چیزیں پانچ کے بیٹ پیٹ پیٹ چیزیں سمیاد کرتے ہم بسم اللہ رحمان لے رہی چیزیں سمیاد کرتے ہوں ہمیں سمیاد کرتی ہوں دل میں چھلدی اٹھ کرتی ہوں اس کے اندر دلاز میں گرہ مسالہ پر سوا جائے گا کل گوچی جائے گی سوکہ دنیا جائے گا بہت اچھا بنے گا اب میں اس کے اندر دو گل سپائن ڈال کو گھل لگا دیتی ہوں جب ہمارا گوشت گل جائے گا ہم اس کو بھونے گے پھر دال ڈال دوں گے اور جٹ پٹ بنانے کے لئے تقریباً دال کو دو سے تین منٹ کا بیٹ لگاؤں گی تاکہ دال اچھے سے جلدی پھوراں پک جائے بس ہلکی آنچ میں تقریباً آدھ گھنٹے میں تیار ہوگی اب میں اس کو بھٹ لگا دیتی ہوں ہم آشنا گل چکا ہوا ہے تقریباً دس سے بڑا میٹھ بھٹ لیا تھے اب میں اس کے لئے تقریباً ایک کپ اولی آٹ کروں گی اولی آٹ کرتی ہوں ایک کپ بسم اللہ الرحمن 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 اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے بنائی کرنے کے بعد اس کے لئے ہم ماشتہ ڈالیں گے بھماشتہ کو اتنا پکانا ہے کہ اچھے سے کل جائے تو پھر ہم لاش میں سکر دھنیا پیسا گرم مسالہ سبن دھنیا ایڈ کریں گے گوشت مون چکا ہے دیکھتی پیاری اس کی شکل لگ رہی ہے اب میں اس کے اندر ڈالو ماشتہ کروں گی یہ میں تقریباً ایک پھول ہی تھی جس میں ملہ رکھنا دی رہا ہے اس کو تقریباً میں تین سے چار ملٹ کا بھٹ لگاؤں گی میں اس کے اندر ادھا گلاس پانی ایڈ کروں گی تو تین سے چار ملٹ بعد تک انشاءاللہ جب سٹی بھول جائے گی تین سے چار ملٹ ویٹ اس لائیں گے اور یہ ہماری دل کر جائے گی سکر دھنیا سبز دھنیا ایڈ کریں گے اس کے ساتھ میں دو بڑی اس طرح سبز ملٹ چورتی کٹ لگا کے ڈال دوں گے اس سے بہت اچھا flavor آئے گا اب میں اس کو ملٹ لگا جاتی ہوں ہاں 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 اب میں اس کے اندر خس کسورت کالی نیچ اور بس اگر میں سرا آج جائے کا ملٹ سکت ہے وہ ایڈ کروں گی اس سالہ سکت ہے یہ میں ایڈ کر جاتی ہوں اور لازمان دانے میں سبز دھنیا پھر میں آپ کو سی جو بہت ہی مزددار تیار ہو چکی ہوئی ہے بی پر ماشی دال پلیز ہمیں ضرور پرائی کرنا بتانا آپ کو کیسے لگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل لائکون کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو پسل سے پہلے ملیں آپ کی محبتوں کی چہتوں کی بہت ضرورت ہے آپ نے ضرور بتانا آپ کو یہ دال کیسے لگی آپ اسے خمیڑھوٹے کے ساتھ چپاتی کے ساتھ انجوائی کریں اسے صلاحہ دھرائیتہ بہت مزائے بہت مزائے